بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ڈاکٹر حریس محمود ہے اور آج میں آپ کو کرونا وائرس کے اگینسٹ ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے اور ہم اس کو ایزا انٹی وائرل یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے ایمیون سسٹم کو بڑھا سکیں اور ہماری اندر انٹی وائرل پروپرٹیز آئیں جو کہ کرونا وائرس کے اگینسٹ لڑ سکیں خدا نو خاصتہ ہمیں ہو نہ ہو لیکن ہمارے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہیں ہاں جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکرین پہ آپ کو ہلدی نظر آ رہی ہے ہلدی کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے کرکمین اور ہلدی کے اندر مختلف کمپاؤنڈ ہوتے ہیں موڈر ہنڈر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ شو ہوا کہ ہرپی سمپلیکس وائرس کے اگینسٹ ہپٹائٹس وائرس کے اگینسٹ اور انفلوینزا کے اگینسٹ بھی یہ جو ہلدی ہے اس کے اندر جو کرکمین کمپاؤنڈ ہے تو یہ اس نے کافی سپریس کیا وائرس کی ریپلیکیشن کو اس کی جین ایکسپریشن کو تو اس سے ہمیں پڑا چلتا ہے کہ ہلدی جو ہے وہ انٹی وائرل ہے بہت اچھی انٹی وائرل ہے صرف ایک یا دو وائرس کے اگینسٹ نہیں ملٹی پل وائرس کے اگینسٹ ایک چیز آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ ہلدی کو اگر ہم کومن کنزیوم کریں تو اس سے ایبزورپشن کرکمین کتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن جب ہلدی کے ساتھ ہم کالی میٹس ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گی نیچے بلو کلر میں تو اگر ہم ہلدی اور کالی میٹس دونوں کو یوز کریں تو دو ہزار فیصد بڑھ جاتی ہے کرکمین کی ایبزورپشن تو ہمیں ہلدی کا اور کالی میٹس کا استعمال زیادہ کر لینا چاہیے اپنی ڈائٹ میں اب اگر اس ٹیبل کو آپ دیکھیں جس میں ایک ریسرچ میں شو ہوا ہوا ہے کہ انٹی وائرل ایکٹیوٹی آف کرکمین اگینسٹ سیورل ڈیفرنٹ وائرسز یہ سامنے آپ کے ریفرنسز میں دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹڈی کا ریفرنس دیا ہوئے یہ چیکیگونیا وائرس ڈینگی وائرس ہیبیٹائٹس بی وائرس ہیبیٹائٹس سی وائرس ایچ آئی وی ہیومن پیپلومہ وائرس ہرپی سیمپلیکس وائرس اور اسی طرح جتنے وائرسز ہیں کافی زیادہ وائرسز کے اگینسٹ یہ جو ہلدی ہے کرکمین اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور میں نے مارک بھی کیا ہوئے کہ ایف ڈی اے نے بھی اس کو سیف ریکنائز کیا کہ یہ سیف ہے آپ کی ہیلتھ کیلئے آپ اس کو ایز ای میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گیارہ ہزار پبلیکیشنز ہیں جو کہ ہلدی کے بارے میں ہو رہی ہیں اور 179 کلینیکل ٹرائلز سٹڈیز ہوئی ہیں جو کہ کرکمین کو یوز کرنے سے اس کی انٹی کینسر پرپرٹی اور انٹی انفلمیٹری اور اس کی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی وائرل پرپرٹیز اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اب یہ ساری سٹڈیز جو سکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اب جیسے انفلوینزا جیسے کورونا کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں تو انفلوینزا میں بھی فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں تو کورونا کی اگینسٹ ہوپ فلی ہوپ فلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ایک ایسا ریولوشن بنائے کہ ہم حلدی کا استعمال بڑھا کے اس کو اپنے اندر اس کو یوز کر سکیں تو آپ سب سے درخواست ہے کہ سکرین پر دیکھتے جائیں کہ کرکمین انہیبیٹس ہرپیز وائرس اور یہ دیکھیں ہیون فپلومہ وائرس یہ ساری سٹڈیز میں نے نکالی ہیں سٹڈی کی ہیں اس کو ساری آرٹیکلز پڑھے ہیں اس میں ہر جگہ کرکمین کا افیکٹ دیا گیا ہے کہ آپ کہ ہر وائرس کے گینسٹ اس کا بہت زیادہ اچھا افیکٹ ہے اور آپ یہ چیز یاد رکھیں اب یہ دیکھیں ریسپیریٹی سنسائشل وائرس اس میں ریسپیریٹی ڈسٹریس ہوتا ہے پانچ سال سے کم بچوں میں یہ سب سے زیادہ کومن جو امواد ہوتی ہیں وہ اسی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں ریسپیریٹی سنسائشل وائرس کی وجہ سے تو اب آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ہلدی کا استعمال زیادہ کریں اور وہ چیز یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے کالی مرچ بھی ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کا افیکٹ اور زیادہ ہو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جو آپ جن سے جن سے آپ کا تعلق ہے سب کو شیئر کریں اپنے کانٹیکس کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ ہلدی کا کالی مرچ کا کمبائن کر کے استعمال بڑھا دیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سی زندگیوں میں آپ کی دعائیں شامل ہو جائیں آپ کی زندگی میں ان کی دعائیں شامل ہو جائیں